اسرائیل میں گازہ پٹی سے داگے گئے ہیں سیکڑو راکٹ دکشڑ اسرائیل میں گازہ کے ودروہیوں کا حملہ دیکھنے کو ملا ہے راکٹ اٹیک میں پندرہ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ ہے اسرائیلی فوسز نے شکروار کو یہ اسٹرائک کی تھی اور گازہ میں ودروہی گھٹ کے کمانڈر کو کیا تھا تھیر تصویریں آپ اسرائیل میں راکٹ اٹیک دیکھ رہے ہیں موسیقی یہاں یہ دور پر نامک ایک اچھی نسل کی بھیڑ کو پالتے ہیں پال کر ہر سال 40 سے 50 لاکھ کماتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دیکھیں گازہ سے اسرائیل میں کیسے راکٹ اٹیک کیے گئے ہیں گازہ کے ودروہیوں نے کیسے اسرائیل پر راکٹ اٹیک کیے یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راکٹ اٹیک سے وہاں پر تباہی بھی مانچی ہے یہ دیکھنے کو ملا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا گازہ سے کیسے راکٹ پر راکٹ دا کے جاتے تھے اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم تھا وہ راکٹ اٹیک کو نشت کرتا تھا اور راکٹ اٹیک سے بچاتا تھا اور اس کی جو پریسیشن دیکھی گئی وہ 90 فیزدی سے زیادہ دیکھی گئی تھی اور اب تو اسرائیل نے اپنے آئرن ڈوم کو اور زیادہ اپگریٹ کرتے ہوئے لیزر ویپن سے اپگریٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے گازہ پٹی سے اسرائیل میں راکٹ اٹیک کیا گیا ہے دیکھیں ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں جنرل سنگھ کو لانا چاہوں گا جنرل سنگھ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اور مجھے لگتا نہیں کہ آخری بار بھی ہوگا گازہ یا کہیں فلسطین اور اسرائیل کا جو یہ سنگھرش ہے لگاتار چلتا آ رہا ہے آپ کو اس میں کوئی نئی چیز دیکھتی ہے یا کہیں کہ میڈل ایسٹ میں جترہ سے تناؤ پچھلے دنوں بڑھا ہے یا اس کا بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں گورب ایسا ہے کہ میڈل ایسٹ میں کچھ جو باتچیت اور جو سندیاں ہیں وہ بدل رہی ہیں ابھی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس کے رسٹے اچھے ہو گئے ہیں اور وہ آئی ٹو کے پارٹ بنا دیے گئے ہیں آئی ٹو یو ٹو اس کے پارٹ بن گئے ہیں وہ اور اسی طریقے سے اسرائیل کے سمبند ایجپٹ بہرین اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی صدر گئے ہیں تو ان حالتوں میں جو یہ آتنگبادی گروپ ہے یہ بہت ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں تو وہ کچھ کرنا چاہتے تھے کل ہی میں کچھ اسرائیلی مشہشکیوں کے ساتھ تھا اور جو بات اُبھر کر آئی وہ یہ آئی کہ اسرائیل میں زیرو ٹولرنس پالیسی ہے جو ہی ٹارگیٹ کا پیرامیٹرز پکیے ہو جاتے ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے کچھ دنوں سے تھے اور جو ہی ان کو پکا ہو گیا کہ ٹارگیٹ یہاں پر ہے سارے پیرامیٹرز ٹھیک ہیں انہوں نے لانچ کر دی تو ان کے یہاں پر کوئی ڈیسیجن لینے میں کوتائی نہیں ہوتی وہاں پر ایک دم ڈیسیجن ہوتا ہے اور وہ زیرو ٹولرنس پہ چل رہے ہیں یہی ان کی پالیسی ہے ابھی جو دوسرا پچھ ہے پلسٹینی پچھ ہے اس میں جرور گھلولی بچی ہوئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ یو اے ای بھی اسرائیل کے ساتھ مرتا کر رہا ہے ساؤدی ارے بھی ان سے مل رہا ہے بہرین بھی مل رہا ہے اور ایجپٹ ان کے ساتھ پہلے ہی سمبن سدار چکتے ہیں تو پھر اس کو کیسے دیکھیں امبازرہ ملوترا آپ بتائیے آپ کا کیا ماننا ہے اس پر کیا یہ اور ٹینس ہوگا کیا یہاں پر آپ کو ایران کا بھی رول دیکھتے ہیں کیا آپ یہاں پر کچھ مسلم کنٹریز کا بھی رول دیکھتے ہیں دیکھیں گورب یہ unfortunately ایک جو simmering conflicts جس کی پریواشہ ہے کہ وہ simmering conflicts اس میں آ چکا ہے تو یہ سمیں سمیں پہ ریکر ہوتا رہے گا جیسے جنرل صاحب نے بہت صحیح بتایا کہ جو سمیں کرن ہیں وہ بدل رہے ہیں اسرائیل کے دوست بدل رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پیلیسٹائن ہے وہ پوری طرح سے ڈیوائیڈیڈ ہے پیلیسٹائن میں خود ہی آپس میں یونٹی نہیں ہے آپ جانتے ہی ہیں دوستوں میں بٹا ہوا ہے کم سے کم تو یہ ایک simmering conflict ہے آپ دیکھئے اور بھی بہت سارے ایسے conflict ہیں آپ نے ارمینیا اضربائیزان کو بہت ڈیٹیل میں cover کیا تھا ابھی پرسوں ہی وہاں ایسی سمبابنا بڑی تھی کہ یہ conflict دوبارہ سے ہو جائے گا کچھ soldiers مارے گئے تھے وہاں بھی گولی باری ہوئی تھی ceasefire violation ہوا تھا تو یہ conflict unending conflict ہے اور کیونکہ positions جو ہیں یہاں یہ دور پر نامک ایک اچھی نسل کی بھیڑ کو پالتے ہیں پال کر ہر سال 40 سے 50 لاکھ کماتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو freedom آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے